مولانا طلب کی قسمیں چل رہی تھیں استفام کے لئے کئے حروف آپ کو انہوں نے بتایا اور پھر یہ بتایا کہ یہ حروف استفام جو ہیں بسا اوقات دیگر معانی کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے ایک معانی بتایا تھا استبتاء کا کسی کو سست پانے پر بھی کبھی استفام کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کم دعوت کا کہا کسی شخص کو بہت مرتبہ بلایا وہ نہیں آیا تو پانے پر اس کو کیا کہتے ہیں کم دعوت کا کہ میں نے کتنی کسرت سے تمہیں بلایا تو یہاں استفام کیا مولانا اور مراد کیا ہے استفام مقصد نہیں ہے بلکہ استفام ہے جواب میں تاخیر جو کی وہ مراد ہے اور کبھی تعجب کے لئے استفام کیا جاتا ہے جیسے ما لی اللہ ارال حد حد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں حد حد کو پاتا نہیں ہوں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے غائب نہیں ہوتا تھا جب بھی کہیں جاتا تھا اجازت لے کر جاتا تھا جب اس کو اپنی جگہ پر نہیں دیکھا تو اپنے حال پر تحجب کیا کہ مجھے کیا ہو گیا بھئی کیا حالت تاری ہوئی ہے مجھ پر کہ مجھے آج بودھوت اپنی جگہ پر نظر نہیں آ رہا حالانکہ وہ موجود ہے لیکن مجھے کچھ ہوا ہے جو وہ نظر نہیں آ رہا بھئی اور کہ اسلامت افتادانی کہتے ہیں یہ استفام کی حقیقت ہے اور یہ یہاں پر مراد نہیں لی جا سکتی کیونکہ کوئی عاقل شخص اپنی حالت کے بارے میں دوسروں سے نہیں پوچھتا بلکہ اس کو اپنی حالت کا دوسروں کی بنسبت زیادہ علم ہوتا ہے اس کے بعد علامت افتادانی نے صاحب کشاک کا قوض ذکر کیا جنہوں نے اس کو حقیقت استفام پر محمول کیا ہے کہ یہاں استفام ہی ہے البتہ فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک مصطفیم عنہ مانع ہے کیا مانع ہے کس چیز کی وجہ سے مجھے ہدھ ہدھ دکھائی نہیں دے رہا کیا درمیان میں کوئی پردہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو اتکیتیں صاحب کشاک کا قول یہ دلالت کرتا ہے کہ استفام اپنی حقیقت پر اپنی حقیقت پر ہے صاحب تلخیص کے قول کے مطابق استفام اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ تعجب کے لئے ہے کیونکہ اس سوال ہے اپنی حالت کے بارے میں اور اپنی حالت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا اور صاحب کشاک فرماتے ہیں استفام اپنی حقیقت پر ہے کیونکہ سوال مانع کے بارے میں ہو رہا ہے کس چیز کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا درمیان میں کیا مانع آ گیا ہے یا دوسرا نسخہ جو یہ عام نسخہ ہے لا یدلو اس صورت میں صاحب کشاک کا قول یہ دلالت نہیں کرتا کہ استفام اپنی حقیقت پر ہے بھئی دلالت تو کر رہا ہے کہ استفام کیا ہے اپنی حقیقت پر مانع یہ ہے دلالت قطعی طور پر نہیں کر رہا کہ استفام کس پر ہے حقیقت پر ہی ہے اور حقیقتاً یہاں سوال پوچھنا ہی مقصد ہے کیونکہ دوسرا احتمال بھی ہے جیسے صاحب تلخیص نے ایک احتمال ذکر کر دیا تعجب والا تو صاحب کشاک نے حقیقت استفام والا تو قطعی کوئی ایک بات بھی نہ ہوئی اسی طرح کبھی کبھار گمراہی پر متنبہ کرنے کے لئے بھی استفام ہوتا ہے کبھی دھمکی دینے کے لئے استفام ہوتا ہے کبھی عمر کے طور پر استفام ہوتا ہے حکم دینے کے لئے اور کبھی کبھار تقریر کے لئے تقریر کا کیا معنی کیا تھا اعتراف کروانا مخاطب سے اس چیز کا جس کو وہ جانتا ہے مخاطب جو چیز جانتا ہے اس کا اس سے اعتراف کروانا بِعِلَا الْمُقَرَّرِ بِهِ الْحَمْزَةَ کہ مقرر بِهِ کو آپ ملا دیتے ہیں کس کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو جس چیز کا اقرار کروانا ہے اس کو حمزہ کے ساتھ ذکر کریں گے جیسے کہ جس چیز کا سوال کرنا ہوتا تھا اس کو ہم کس کے ساتھ ملاتے تھے حمزہ کے ساتھ ملاتے تھے تو یہاں بھی اسی طرح اگر فیل کا اقرار کروانا ہے تو فیل کو حمزہ کے ساتھ ملاؤ فائل کا اقرار کروانا ہے تو فائل کو ملاؤ مفہول کا کروانا ہے تو مفہول کا سیغہ اور کبھی کبھر حمزہ استحفام انکار کے لئے بھی آتا ہے کسی چیز کا انکار کروانے کے لئے وہ بھی اسی طرح ہے جس چیز کا انکار کروانا ہے اس کو کس کے ساتھ ملائیں گے حمزہ کے ساتھ ملائیں گے جیسے اغیر اللہ تدعونا کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارتے ہو تو یہاں نفی پکارنے کی نہیں ہے بلکہ ہے کس کے غیر اللہ کو پکارنے کی لیکن اس کے انکار ہے ملانا اور اس کے علاوہ باقی حروف جو ہیں حمزہ کے علاوہ استحفام والے وہ بھی تقریر اور انکار کے لئے آتے ہیں لیکن ان کو ذکر نہیں کیا اس لئے کہ ان میں اتنی تفصیل نہیں ہیں جیسے انکار کی مثال کیا اللہ کافی نہیں ہے تو یہ انکار استحفام انکاری ہے یعنی کہ اللہ کافی ہے کیونکہ یہاں استحفام انکاری دعفل ہو رہا ہے نفی پر اور نفی پر انکار نفی دعفل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا اور کہتے ہیں یہی معنی مراد ہے جنہوں نے اس حمزہ کو تقریر کے لئے قرار دیا ہے تقریر کا کیا معنی تھا مخاطب سے اعتراف کروانا وہ چیز جو اس کو معلوم ہے تو یہاں پر اقرار اقرار کلام منفی کا اقرار نہیں کروانا بلکہ اقرار کس کا کروانا ہے کلام مصبت کا کہتے ہیں گویا یعنی ہم نے وہ جو ذاتہ مصنف نے ذکر کیا وہ قائدہ کلیا نہیں ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جس چیز کا انکار جس چیز کے استحفام جس چیز کے اعتراف کروانا ہے یہ جس چیز کے انکار کرنا ہے اس کو کس کے ساتھ ذکر کرو حمزہ کے ساتھ ملاؤ اور یہاں پر تو حمزہ کے بعد نفی ہے تو نفی کا اقرار کروانا یہاں مقصد نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس بات کا جس پر نفی داخل ہو رہی ہے یعنی وہ مصبت جملہ اور اللہ قافین اس پر کیا داخل ہوئی نفی تو یہ اللہ جس پر نفی داخل ہوئی یعنی اللہ قافین اس کا اقرار کروانا یہاں پر مقصد ہے یعنی جس کو مخاطب جانتا ہو چاہے مصبت جانتا ہے چاہے منفی اس کا اقرار کروانا ہوگا کلام کو نہیں دیکھیں گے مصبت ہے یہ منفی ہے اس کے بعد انکار ہے فیل کی ایک اور سورت آپ کو بتلائی تھی کہ وہ کیا کہ حمزہ کے بعد معمول ذکر کریں کس کا حمزہ کے فوراں بعد فیل کا معمول ذکر کریں اور اس پر عاطف کریں ام وغیرہ کے ساتھ اس شخص کے سامنے جو متردد تھا اور فیل کو انہی دو معمولوں میں بند کر رہا تھا تو جب آپ نے دونوں کو ذکر کیا انکار کر دیا دونوں کا مالانا تو دونوں کے انکار سے خود بخود کس کا انکار آ گیا فیل کیونکہ ذرب تب ہی پائی جائے گی جب کوئی مضروب پایا جائے گا اور جب آپ نے مضروب کی ہی نفی کر دی تو ذرب کی بھی خود بخود کیا ہو گئی نفی ہو گئی پھر انکار کہتے ہیں کبھی ڈانٹنے کے لئے آئے گا اگر ماضی میں ہو تو مانا یہ ہوگا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اگر مستقبل میں ہو تو ڈانٹنا ہوگا بھئی مانا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور کبھی کبھار جھٹلانے کے لئے آئے گا ماضی میں ہو تو مانا کیا مانا ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہے اور مستقبل میں ہو تو ایسا نہیں ہوگا اور کبھی کبھار استحضاء کے لئے آتا ہے اولانا عمر جیسے افلاتکا تعمرکا انترکا ما یعبدو آباؤنا تو یہ سوال کی حضرت شعب علیہ السلام سے جو قصیر الصلاة تھے تو مقصد پوچھنا نہیں تھا بلکہ مقصد کیا تھا استحضاء مذاق اڑانا تھا بھئی اور کبھی کبھار تحقیر کے لئے بھی سوال ہوتا ہے اور کبھی کبھار درانے کے لئے حیبد تحقیر کرنے کے لئے سوال ہوتا ہے جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ مَنْ فِرْعَوْنُ ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو ذلت والے عذاب سے مَنْ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْن کون ہے یعنی جانتے ہو فرعون کون ہے اس کے عذاب سے تمہیں نجات دی بڑا سرکش تھا بڑا جابر تھا اور جو اتنا جابر اور سرکش ہو وہ جو عذاب دے گا اس کا تم خود ہی اندازہ لگا لو ہم نے اس عذاب سے تمہیں نجات دی سمجھ میں آیا فَمَا ظَنُّكُمْ بِعَذَابٍ يَقُونُ الْمُحَذِّبُ بِهِ مِسْلَهُ تو دیکھا یہاں محذب بھی کل کوئی اشکال کر رہا تھا بھئی کوئی یہ معذب بھی ہی ضمیر عذاب کو راجے ہے تمہارا کیا گمان ہے ایسے عذاب کے بارے میں يَقُونُ الْمُحَذِّبُ بِهِ کہ عذاب دینے والا اس عذاب کے ساتھ یعنی جو عذاب دینے والا ہے یہ عذاب مِسْلَهُ مِسْل ہو کس کے مِسْل یہ ضمیر راجے ہے من کو اس شخص کے جو کہ بے انتحاد سرکش اور بڑی سخت طبیعت والا ہو اس کے مِسْل اگر کوئی عذاب دینے والا ہو تو وہ کیا عذاب دے گا تم خود ہی تصور کر لو وَلِسْتِبَعَادِ نَحْوَ أَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَا اور کبھی کبھار اس سے فام آتا ہے کسی چیز کو بعید بتلانے کے لئے بعید سمجھنے ہوئے ممکن نہ سمجھتے ہوئے نَحْوَ أَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَا بارید بتلانے کے لئے کہ یہ بات بڑی بارید ہے ممکن ہی نہیں ہے جیسے اَنَّا لَهُمُ الزِّكْرَا کہاں سے ہوگی ان کے لئے نصیحت یہ کبھار کہاں سے کیسے نصیحت قبول کریں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو استعباد بتانا مقصد ہے یہ بتلانا نہیں کہ کہاں سے نصیحت آئے گی استخدام کیا جا رہا ہو فَإِنَّهُ لَا عَجُودُ حَمْلُهُ حَلَا علی حقیقت الاستخدام اس لئے کہ جائز نہیں ممکن نہیں اس کو حمل کرنا کس پر استخدام پر وہ ہوا ظاہر اور یہ بات ظاہر ہے کیوں نہیں بھئی حقیقت استخدام پر وجہ یہ کہ کلام اللہ ہے اور اللہ کسی بات کے پوچھنے کے اللہ کو ضرورت نہیں اللہ کو ہر چیز تو کامل علم ہے بھئی معلوم ہوا یہاں حقیقت استخدام نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی نیز دوسری وجہ یہ آگے خود مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ اسی کلام سے آگے حال آ رہا ہے اور یہ تو ہے اس سے کیا مراد لیں ہم اگر استفام مراد لیں تو استفام ہے انشاء اور آگے آ رہا ہے حال اور حال ہے از قبیل خبر کس کے درجے میں ہوتا ہے حال حال بھی خبر کے درجے میں ہوتا ہے تو انشاء سے خبر کا ہونا لازم آئے گا جو کہ درستہ نہیں بلے المراد بلکہ مراد یہ ہے استبعاد اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الذِّكْرَ بَعِيدْ هُوْنَا کیا بَعِيدْ ہے مولانا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الذِّكْرَ کہ ان کے لئے کیا ہو تو ان کے لئے نصیحت کا بَعِيدْ ہونا مراد ہے بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ اس قول کے قرینے کے ساتھ وَقَدْ يَحْحَالَ آیا مولانا آگے وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِين اور تحقیق آیا ان کے پاس واضح بیغام پہنچانے والا سُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ پھر انہوں نے اسے پوشت سیری اور اعراض کیا اے کیفہ يَذَّت کرونا وَيَتْتَعِذُونا کیسی یہ لوگ يَذَّت کرونا یَتْتَعِذُونَ کا ایک معنی ہے نصیحت قبول کرنا کیسی یہ لوگ نصیحت قبول کریں گے وَيُفُونَ بِمَا وَعَدُوْهُ اور پورا کریں گے اس چیز کو جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا بھئے کس چیز کا وعدہ کیا تھا بیان ہے آگے ماں کا مِنَ الْإِيمَانِ یعنی کہ ایمان عِقَدْ ایمَان بھئے عِنْدَ قَشْفِ الْعَذَابِ آنْهُمْ جبکہ ان سے عذاب ہٹ جائے گا اچھا تو ملانا یہ کفار جو تھے یہ کفار اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف وغیرہ دیا کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لئے بدعا فرمائی کہ اللہ ان پر بھی ایسا ہی قہد ان پر بھی نازل فرما جیسے آپ نے حضور علیہ السلام کی قوم پر نازل فرما تو چنانچہ قہت آیا بھئی زبردست کہتے ہیں اتنا زبردست قہت آیا کہ اہل مکہ مردار جانور تک نہیں چھوڑتے تھے بھئی چمڑا تک کوئی چمڑے کا ٹکڑا مل جاتا اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو بھی کھا جائے کرتے تھے تو پھر آ کر انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ آپ جو ہیں محمد آپ تو نیک ہیں صلح رحمی کرنے والے ہیں اور آپ کی قوم بھلاک ہو رہی ہے ان کے لئے دعا فرمائی چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تو پھر وہ ختم ہوا تو اس قہد کے زمانے میں انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم سے اللہ نے اس تقلیف کو دور کر دیا تو ہم کیا کریں گے ایمان لے آئیں گے ایمان لے آئیں گے اللہ فرما رہے ہیں کہ انہا لہم الزکرا کہاں سے ان کے لئے نتحت قبول کرنا کیسے ہوگا ان کے لئے ان کے پاس تو اس سے بڑی بڑی ایک تقلیف کا دور ہونا نہیں ان کے پاس تو بڑی بڑی نشانیاں آ چکی ہیں پیغمبر آ چکا ہے ایسی کتاب ہے جس کا وہ موجز ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اسی طرح اور بڑی بڑی نشانیاں جو ہر روز وہ دیکھتے رہتے ہیں اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو یہ جو تقلیف ہم ہٹا دیں تو پھر یہ کہاں سے ایمان لے آئیں گے تو یہ معنی ہے کیسے یہ نصیحت قبول کریں گے اور پورا کریں گے وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا یعنی کہ ایمان کا جبکہ ان سے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا وَقَدْ جَعَهُمَّا هُوَ آزَمُوا وَعَدْخَلُ فِي وُجُوبِ الْإِذْكَارِ مِنْ كَشْفِ الدُّخَانِ اور تحقیق آ چکی ہے ان کے پاس وہ چیز جو زیادہ بڑی ہے اور جس کا زیادہ دخل ہے فِي اس باطِ الْإذْكَارِ کس کے ثابت کرنے میں نصیحت کے ثابت کرنے میں مِنْ كَشْفِ الدُّخَانِ کسے یہ کہتے ہیں انتہا درجے کی جب بھوک ہو انسان وغیرہ کیا ہے بے انتہا بھوک ہو تو انسان کو دکھائی بھی صحیح طرح نہیں دیتا ایسی حالت ہو گئی تھی عرب والوں کی کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو یوں لگتا تھا فضا دھوان دھوان ہے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا بالوقع تو اتنی حالت قراب ہوتی سامنے کھڑا ہوا شخص ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کون میرے سامنے کھڑا ہے اور کون باتیں کر رہے تو یہ معنی ہے وہ بتلا رہے ہیں بھئی ماں وہ کیا چیز اچھا یہ مین وہ ہے مالا نا یہ اس میں تفضیل کا صلح ہے مالا نا کیا ہے وہ چیز جو زیادہ بڑی ہے اور جس کا زیادہ دخل ہے وجوبِ اذکار میں کس سے زیادہ بڑی ہے من کشفِ دخانی دھوانے کے ہٹانے سے دھوانے کے ہٹا دینے سے زیادہ بڑی بڑی نشانیاں ان کے پاس آ چکی ہیں اچھا وَهُوَا مَا ظَهَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّهِ وَسَلَّمْ پَرْ کیا ظاہر ہوئیں پھر بیان آیا مَا ظَهَرَا کا یعنی کہ وہ نشانیاں البینات جو کیا ہیں واضح ہیں مِنَ الْكِتَابِ الْمُعْجِز کس میں سے ایسی کتاب میں سے جو مُعْجِز ہے جو عاجز کردینے والی ہے وَغَيْرِهِ اور اس کے اس کے الالعلاوہ اور نشانیاں آئیں فَلَمْ يَزْدَتْكَرُ انہوں نے نصیحت قبول نکی وَعَرَضُ عَنْهُ عَنْهُ اور اسے کیا کیا اعراض کیا سمن میں آئے کتاب المُعْجِز آیا اسی طرح آپ پڑھتے ہیں مُعْجِزہ مُعْجِزہ یہ پیغمبر کا مُعْجِزہ ہے یہ مُعْجِزہ ہے تو یہ مُعْجِزہ مُعْنَث کیوں ہے مُعْلَانَا اصل میں اس کا موصوف مُعْنَث محضوف ہوتا ہے آئیتن مُعْجِزہ وَمِنْهَا اور اسی میں سے کس میں سے مُعْلَانَا اَمِنْ اَنْوَاعِ طَلَبِ طَلَب کی انواع میں سے الْأَمْرُ اے کیا ہے امر بھی ہے کیا کیا گزرا مُعْلَانَا طَلَب میں سے سمنی گزری پھر استفحام گزرا اور پھر استفحام کئی اور چیزوں کے لئے بھی کیا جاتا ہے وہ چیزیں بھی بیان ہوئیں والا نا اور پھر اب بیان کر رہے ہیں وَمِنْهَا اَمِنْ اَنْوَاعِ طَلَبِ الْأَمْرُ اَنْوَاعِ طَلَب میں سے کیا ہے امر امر کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ طَلَبُ فِعْلٍ وہ فعل کا طلب کرنا ہے فعل کا طلب کرنا ہے تو غیر طلب والی فعل وہ انشاء غیر طلبی خارج ہوئی انشاء غیر طلبی خید سے خارج ہوئی نیس خبر بھی خارج ہو گئے مولانا کیونکہ اس میں طلب فعل نہیں ہوتا غیر اکخین علاوہ کس کے سمجھ میں آیا بھائی علاوہ روکنے کے حالا طلب فعل ہو روکنے کے علاوہ کیا مانا روکنے کے علاوہ نہیں نہ ہو نہیں میں بھی طلب ہوتی ہے لیکن فعل کی طلب ہوتی ہے یا تر کے فعل کی تر کے فعل کی طلب لو کہتے ہیں روکنے کے علاوہ تو یہ غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں حال بنا لیں مولانا غیری بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ صفت بن جائے گی غیرو بھی پڑھ سکتے ہیں مولانا تو خبر مقتدع محضوب بھی نکال سکتے ہیں اس کے لئے پھر بھی صفت بن جائے گی علا جہت الاستعلائی کس طریقے پر بھئی استعلائی کے طریقے پر بلندی کے طریقے پر یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے دوسرے سے فعل کو طلب کرنا وصیغتہو تستاملو فی معانین کثیرتین اور اس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے بہت سے معانی میں کہتے ہیں پچیس تیس معانی تک یہ صیغہ کیلئے استعمال ہوتا ہے فختلفو فی حقیقتی ہی الموضوعاتی پس اختلاف کیا ہے اس کی حقیقت کے اندر الموضوعاتی وہ حقیقت کے جس کے وضع کیا گیا ہو ہیا اس کو لہا اس حقیقت کے لئے وہ حقیقت الموضوعاتو کے وضع کیا گیا ہو ہیا یہ سیغہ لہا اس حقیقت کے لئے تو انہوں نے اختلاف کیا ہے اس حقیقت میں جس کے لئے سیغے کو وضع کیا گیا ہو اختلافاں کثیراں بہت زیادہ اختلاف وَلَمْ مَا لَمْ يَكُنِدْ دَلَائِلُ مُفِيدَتًا لِلْقَىٰ بِشَئِئِمْ مِنْ ذَالِكَ اور جب نہیں تھے دلائل فائدہ دینے والے قطعی طور پر ان میں سے کسی بھی چیز کا لیکن کوئی بات قطعی نہیں تھی بھئی دلائل سب دیتے تھے عمر اباحث کے لئے آتا ہے کوئی کہتے ہیں عمر کس لئے آتا ہے وجوب کے لئے آتا ہے کوئی عمر کہتے ہیں ندب کے لئے آتا ہے تو کہتے ہیں چونکہ ان دلائل میں سے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جو قطعی طور پر ایک بات کو ثابت کر دے اسی لئے مصنف نے بھی کوئی قطعی بات نہیں کی بلکہ صرف یہ کہا کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا سیغہ کیا ہے موبضہ ہے طلب فیل کے لئے استعالیٰ کے طریقے پر تو دیکھا زیادہ ظاہر کی بات کی زیادہ ظاہر یہ ہے یعنی قطعی بات انہوں نے نہیں کی مالانا تو جب ان کے دلائل میں سے فائدہ دینے والی نہیں تھی قطعی طور پر کسی چیز کا ان دلائل میں سے قال المصنف مصنف نے فرمایا والأظہر زیادہ ظاہر یہ ہے انسیغتہو کہ عمر کا جو سیغہ ہے عمر کا جو سیغہ ہے مین المخترنتی باللامی یعنی کہ جو ملا ہوا ہے کس کے ساتھ لام کے ساتھ یہ من بیانیاں ہے سیغے کا بیان ہو رہا ہے مالانا سمجھ میں آئے بھئی جی تو اس کو حال بنا لیں گے جو وہ ملا ہو کس کے ساتھ لام کے ساتھ جیسے لیحضر زیدن زید کو چاہیے کہ حاضر ہو جائے یہ دیکھا لام عمر ساتھ ملا ہوا ہے وغیریہ اور بغیر اختران لام جس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو جیسے آکریم ہاماران تو یہاں عمر حاضر دیکھو لام نہیں ہوتا اس کے ساتھ وروید بکران یہ اس میں فیل ہے ہے تو اسم معنی کس کا ادا کرتا ہے فیل کا معنی ادا کرتا ہے تو یہاں سے بتلا دیا فرق مالانا ایک عمر وہ ہے جو علماء سرف اور علماء نحو بیان کرتے ہیں ایک عمر وہ ہے جو علماء اصول اور علماء معانی بیان کرتے ہیں علماء سرف اور نحو چونکہ بہت کرتے ہیں لفظوں سے علماء سرف اور نحو کس سے بہت کرتے ہیں لفظوں سے لہذا ان کے نزیق عمر صرف یہی دو ہوئے لیحضر اور اکریم مولانا بغیر لام کے اور لام کے جبکہ روائدہ امر ہے ہی نہیں ان کے نزدیک یہ تو اسم ہے اور امر کیا ہوگا فیل ہوگا جبکہ علماء معانی اور علماء اصول جو ہیں وہ معانی سے بحث کرتے ہیں اور معنی چونکہ یہ بھی امر کا ادا کرتا ہے لہذا ان کے نزدیک یہ بھی کس میں داخل ہے اس میں فیل بھی امر میں داخل ہے فَلْمُرَادُ بِسْسِغَتِهِ پس مراد اس کے سیغے سے ما وہ چیز ہے علامت افتادانی اب خود بتلا رہے ہیں دیکھا کہ سیغے سے مراد وہی سیغہ نہیں ہے کوئی بھی لفظ ہو جو دلالت کرے طلب فیل پر پس مراد اس کے سیغے سے ما وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے عَلَى طَلَبِ فِعْلِن فیل کے طلب کرنے پر غیرَقَفْن علاوہ کس کے روکنے کے علاوہ کوئی اور فیل طلب کیا جائے استعلاعن کس طریقے پر غلندی کے طریقے پر سواؤن کا نظمن او فعلا برابر ہے کہ چاہے وہ اسم ہو یا فیل ہو موضوعتن یہ خبر آئی مولانا انہ کی والازہر انہ سیغتہو موضوعتن یہ انہ کی خبر آئی اس کا سیغہ جو ہے وضع کیا گیا ہے لطلب الفعلی کس لئے فیل کو طلب کرنے کے لئے استعلاعن بلندی کے طریقے پر اے علا طریق طلب العلووی یہ استعلاع کا معنی بتلا رہے ہیں تک اے علا طریق استعلاع میں بتلایا سین طلب کے لئے ہے طلب العلووی کس کو طلب کرتے ہوئے اور استعلاع سے پہلے مضاح ماذوف ہے اے علا طریق اے علا طریق طریق استعلاعی یا طلب استعلاعن اے علا طریق طلب العلووی کس طریقے پر بلندی کو طلب کرنے کے طریقے پر وعدل آمیر نفسہ عالیا اور آمیر کا اپنے آپ کو بلند شمار کرنے کے طریقے پر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بات کرتا ہے سوا ان کا نعالیا برابر ہے کہ چاہے وہ بلند ہو بڑا ہو فی نفسی اپنے ذات کے اعتبار سے عمل آیا بڑا نہ ہو بڑا ہو یا نہ ہو مثلا آقا غلام سے کہتا ہے جاؤ یہ کام کرو تو یہ عمر ہے اور آقا واقعی اس سے فی نفسی بھی بڑا ہے اور اس کا عقص کر دو غلام کہتا ہے اپنے آقا سے کہ یہ کام کریں بھئی اب وہ فی نفسی بڑا تو نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے لِتَبَادُرِ الْفَحْمِ عِنْدَ سِمَاعِهَا بھئی بتلایا کیا بتلایا عمر کس لیے آتا ہے طلب فعل على طریق الاستعلاء کیوں بھئی یہ طلب فعل کے لیے کیوں آتا ہے کہتے ہیں لِتَبَادُرِ الْفَحْمِ عِنْدَ سِمَاعِهَا إِلَى ذَلِقَ الْمَانَا اس لیے کہ ذہن سبقت کرتا ہے عِنْدَ سِمَاعِهَا اس کے سننے پر جب عِنْدَ اس کے سننے کے وقت اِسْسِمَاعِ سِمَاعِهَا اس کے سیغے کو سنتے وقت إِلَى ذَلِقَ الْمَانَا اس مانا کی طرف یعنی عمر کو سنتے ہی ذہن کس طرف جالتا ہے کہ یہاں طلب فعل ہے على طریق الاستعلاء آنی طلب الفعل استعلاء وَالتَبَادُرُ الْفَحْمِ مِنْ أَقْوَى امارات الحقیقت اقوى امارات الحقیقت اور تبادر الالفهم ذہن کی طرف سبقت کرنا ایک مانا کا ذہن کی طرف سبقت کرنا یہ قوی نشانیوں میں سے ہے حقیقت کی یعنی یہ طلب فعل على طریق الاستعلاء یہ عمر کا کونسا معنی ہے حقیقی معنی ہے تو ذہن میں فوراً یہی معنی آتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حقیقی معنی ہے طلب الفعل على طریق الاستعلاء وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ سِغَةُ الْأَمْرِ لِغَيْرِهِ اور تحقیق کبھی کبار عمر کا سیغہ استعمال ہوتا ہے اس کے غیر کے لئے بھی کس کا غیر بھئی طلب الفعل على طریق الاستعلاء کل عباحتی جیسے عباحت ہے جیسے نہ ہو جالس الحسنہ اب ابن سیرینہ اب ابن سیرینہ ابن سیرینہ ابن سیرینہ مالانا غیر منصرف ہے بھئی اور یا نون مزیدتان ہے اس میں اس میں کیا ہے آپ نے آج تک یہی سنا ہوگا علف نون مزیدتان آتے ہیں بھئی یا نون مزیدتان بھی کبھی آتے ہیں یہ اس کی مثال ہے ابن سیرین غیر منصرف ہے اور اس میں کیا ہے یا نون مزیدتان جالس الحسنہ حسن کے پاس بیٹھو اب ابن سیرینہ یعنی ان کی مجلس میں بیٹھو اب ابن سیرین رحمہم اللہ تعالیٰ یہ محاورہ ہے بڑا مشہور بسرہ میں دو بڑی مجالس ہوتی تھیں بھئی دو بڑے بزرگ تھے مولانا ایک ان کے زمانے ایک یہ حسن بسری رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ اور ایک علامہ ابن سیرین رحمہم اللہ تعالی رحمتاً واسعہ یہ دو مجلسیں ہوتی تھیں بزرگوں کی لوگ جاتے تھے اور ان کے واضح نصیخت کو سنا کرتے تھے لیکن ان دونوں مجالس کے اندر بڑا فرق تھا مولانا حسن بسری رحمہم اللہ کی جو مجلس تھے اس پر آہو بکا اور رونے کا غلبہ تھا وہاں بس دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہوتی تھی آہو بکا ہوتی تھی چیخ و بکار اور آخرت کا تذکرہ چلتا رہا تھا ہر وقت ہنسی نام کو وہاں نہیں دکھائی دیتی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کی مجلس جو ہے وہاں پر ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا تفریقی بات بھی ہنسی والی بات بھی کر دی جاتی تو اس اعتباد سے دونوں مجالس کیا تھیں ایک دوسرے سے بڑی مختلف تھیں وہ بھی بزرگ تھے مالانا وہ بھی بزرگ ان کا اپنا طریقہ تھا اور ان کا اپنا طریقہ تھا دونوں آخرت کی نصیحت آخرت کی نصیحتیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں بتلایا کرتے تو اس وقت یہ محاورہ زبان زد عام ہوا لوگ علماء آپس میں کیا کہتے جالس الحسنہ اب ابن سیرین آکے ان کے پاس بیٹھ جائیں یا ان کے پاس بیٹھ جائیں دونوں طرح کیا ہے دونوں طرف ہی مباح ہے بیٹھنا دونوں بڑی نیک مجالس ہیں اور دونوں ہی فائدے سے خالی نہیں کل اباحتی جیسے کہ عمر کا ایک معنی کبھی اباحت کے لئے بھی آتا ہے جیسے جالس الحسنہ اب ابن سیرین فیجوز لہو ایجالس آحد 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 آہدہوما پس جائز ہے کہ وہ کیا کرے بیٹھے دونوں میں سے ایک کے پاس یا دونوں کے پاس بیٹھے یا سیرے سے کسی ایک کے پاس بھی نہ بیٹھے مباح ہے وَالتَحْدِيد اس کا تفقہ لِباحت پر وجہ اور تحدید ہے مولانا کبھی کبھار عمر دھمکی دینے کے لئے آتا ہے ائی تخویف ڈرانے کے لئے وَهُوَ اَعَمُّ مِنَ الْإِنسَاء اور یہ مولانا تحدید یہ عام ہے کس سے انذار سے زیادہ عام ہے کیوں لِأَنَّهُ اِبْلَاغٌ مَعَتْتَخْوِيفِ اس لئے کہ انذار کا معنی بھی ڈرانا اور تحدید کا معنی بھی ڈرانا لیکن انذار وہ ابلاغ مَعَتْتَخْوِيف ہے دعوت دینا پیغام پہنچانا دعوت دینا پیغام پہنچانا اور اس کے ساتھ کیا کرنا تحدید میں بھی ڈرانا انذار میں بھی ڈرانا لیکن انذار میں ڈرانے کے ساتھ دعوت بھی ہے پیغام کا پہنچانا بھی ہے تو انذار ایسا ڈرانا ہے جو مقید ہے اور تحدید ایسا ڈرانا ہے جو مقید جو مطلق ہے اور مطلق کیا ہوتا ہے عام ہوتا ہے ہمیشہ اس لیے کہ یہ پہنچانا ہے کس کے ساتھ ڈرانے کے ساتھ وَفِسْتِحَا اَرْتِحَاحِ جَوْحَرِ جو اَتَحْن کتاب ہے مولانا لغت کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے الْإِنذارُ تَقْوِیفٌ مَا دَعْوَتٍ انذار کیا ہے تقویف مَا دازرانا ہے دعوت کے ساتھ جیسے تحدید کی مثال اللہ کیا فرماتے ہیں اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ تم عمل کرو جو چاہو تو یہ عمر ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ جو چاہو اے کفار تم کرو بلکہ کیا ہے بلکہ یہ دھمکی ہے کہ تم جو چاہو کرو انقریب دیکھ لوگے تمہارا کیا انجام ہوتا ہے لِذُهُورِ اس لئے کے بات ظاہر ہے اللَّهِ سَلْمُرَادُ الْأَمْرَ بِكُلِّ عَمَلِ انشاءو کہ مراد عمر نہیں ہے عمر بِكُلِّ عَمَلِ عمر اِحَعَر اس فیل کا جس کو وہ چاہیں اس کا عمر نہیں ہے وَتْتَاجِز اور کبھی کبھار عمر کس لئے آتا ہے تاجیز کے لئے آتا ہے عاجز قرار دینے کے لئے عاجز کو ظاہر کرنے کے لئے نَحُفَاتُ بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ فَسْلِعَا تُمْ اس صورت مِّمْمِسْلِهِ جو اس کے مثل ہو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مثال مراند دی صاحبِ تلخیص نے کس چیز کے عاجز کو ظاہر کرنے کے عاجز قرار دینے کی کہ لےو اس جیسی کو اس صورت اتنا آسان نہیں ہے اس کا ترجمہ کہ آپ یوں کر دیں اس جیسی کو اس صورت لے دیکھو ذرا علامت افتادانی اب آپ کو بتلائیں گے کیسے ترجمہ کرنا ہے اور دیکھئے اِذْ لَيْسَ الْمُرَادُ طَلَبَ اِتْيَانِهِمْ بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ اس لیے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ طلب کیا جا رہا ہے اس کے مثل صورت کے لانے کو لِكَوْنِهِ مَحَالًا اس لیے کہ یہ کیا ہے یہ تو محا تو یہاں فَأَسُوْ اَمَرَ آیا کہ لے آؤ اس جیسی کوئی صورت تو اس سے مراد امر اپنے حقیقت پر نہیں طلب نہیں کیا جا رہا لے کر آؤ کیونکہ یہاں ممکن ہی نہیں تو المعلوم وہ کوئی اور معنی اور وہ معنی کیا ہے تاجیز ان کے عجز کو ظاہر کرنا ہے وَظَرْفُ آنِي قَوْلَهُ اور ذرف یعنی کہ ماتین کا یہ یہ جو ممیس لی ہی ہے اچھا اچھا ذرف یعنی اللہ کا یہ قول ممیس لی ہی یہ کس سے متعلق ہے مطالقن بفاعتو یہ کس کے ساتھ دیکھنا مطالق کے بدلنے سے ترجمہ بدلتا ہے مطالق کے بدلنے سے مطالقن بفاعتو یہ فاتو کے ساتھ مطالق ہے لے آؤ باقی جسا ختم کرو مالانا صرف مطالق اور مطالق کو باقی رکھ کر ترجمہ کرو فَأَتُو مِمْمِسْلِهِ لے آؤ اس کے مثل سے لے آؤ اس کے اور یہ مِسْلِهِ کی زمین راجہ ہے لِعَبْدِنَا کس کو عَبْدِنَا کو بھئی آیت کس طرح وَإِنْكُنْ تُمْفِی رَئِبِ مِمْمَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ہمارا جو بندہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کسی مثل سے لے آؤ بھئی کوئی آیت غور کرنا بھئی بڑا پیارہ تو تین ترجمہ آپ کو بتلائیں گے اس پیغمبر کے کوئی مثل ہو اس سے کیا لے آؤ آیت لے آؤ کوئی صورت لے آؤ پیغمبر کے مثل ہو یعنی جیسے پیغمبر امی ہے اسی طرح تم بھی کسی ایسے سے لے کر آؤ جو امی ہو کسی سے اس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو پڑا نہ ہو بھئی اس سے کیا کرو ہاں تو اس سے لے کر آؤ تو وہ ہمارے پیغمبر جیسا ہی ہوگا کس اعتبار سے امی ہونے کے اعتبار سے اور ایسے لوگ بقصرت موجود ہیں تم میں ایسے لوگ اے بفار بقصرت موجود ہیں جنہوں نے کسی سے کچھ نہیں پڑا امی ہیں ان سے تم جیسے یہ پیغمبر صورتیں تمہیں آرے سامنے ذکر کرتا ہے تم بھی اس جیسی ایک صورت ان لوگوں سے لے آؤ سمجھ نہیں آیا بھئی تو من ابتدائیہ ہوا من کیا ہوا آپ کہتے ہیں سرط من البسرت الالکوفہ میں چلا کہاں تھے تو یہ چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے بسرہ سے ابتداء یہ وہ من ہے مالا نا اس کے مثل سے لے آؤ یعنی وہاں سے ابتداء ہوگی لانے کی وہاں سے ابتداء ہوگی اس سے لے کر آؤ بھئی ہمارے پاس اچھا صورت سمجھ میں آئی تو من مثل ہی متعلق ہے فاتو کے ساتھ اور ضمیر ہے عبدینا کو آؤ یہ دوسری ترکی مالانا اچھا آؤ صفت بسورت یا یہ ضرف صفت ہے کس کی صورت کون ممیس لہی یہ ممیس لہی صفت ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ناکیرہ کے بعد جار مجرور آئیت عموماً کیا بنتے ہیں محصور صفت تو یہ صفت بنا لو اور پھر یہ ضمیر مثل ہی کی یہ راجہ ہو لما نزلنا کس کو راجہ ہوگی ما ما نزلنا کو اول عبدینا یا کس کو راجہ ہے آپ سے پچھلی میں صورت میں صورت میں صورت عبدینا کو راجہ تھی اس صورت میں ما نزلنا کو بھی راجہ کر سکتے ہیں اور عبدینا کو بھی راجہ کر سکتے ہیں کس طرح دیکھئے بس لیاتم کوئی صورت ایسی صورت من مثل ما نزلنا من مثل ما نزلنا اے من مثل المنزلی اے من مثل منزل ما نزلنا کو المنزل بنا دی ام من مثل المنزلی اچھا اور یاد رکھو یہ من جو ہے تبعیزیہ ہے من کونسا ہے تبعیزیہ اور اس میں کچھ بیان کا معنی بھی ملا ہوا ہے یہ بیان بھی کچھ کر رہا ہے سورت کا بیان بھی آ رہا ہے اور تبعیزیہ ہے یامرانا تو کیا ترجمہ ہوگا بھائی فَأَتُو بِسُورَةٍ تُم لے آؤ کوئی سورت ثابتت مِمِسْلِهِ ایسی سورت جو ثابت ہو مِمِسْلِهِ مِمِسْلِ 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 یہ جو کتاب نازل کی گئی اس کے مِسْل مِمْ تبعیزیہ ہوا یعنی اس کی مِسْل میں سے ہو اس کی مِسْل تم ایسی کوئی سورت لے آؤ جو اس مِمْنزل کتاب کی مِسْل میں سے ہو تبعیزیہ ہے نا مِن جنسیہ ایم مِن جنسیہ یوں کہہ لو آسان لفظوں میں جو اس کی جنس میں سے ہو جو اس کی مِسْل میں سے ہو اچھا یعنی اس کی جنس میں سے ہو کیا معنی یعنی جیسے ہماری سورتیں فساحت اور بلاغت کا شہکار ہیں تم بھی کیا کرو کوئی ایسی سورت لے آؤ جو اسی کی جنس میں سے ہو فساحت اور بلاغت معنی سمجھ میں آگیا ضمیر مِسْل ہی کی کس کو راجے کی مَانَ ذَلْنَا کو اب ضمیر راجے کارا اولی عبدینا یہ ضمیر کس کو راجے ہے عبدینا تم لے آؤ کوئی ایسی سورت جو ثابت ہو مِمِسْل ہی ایم مِمِسْل عبدینا ہمارے بندے کے مِسْل سے ثابت یعنی ہمارے بندے کی جنس میں سے ہو اس سے لے آؤ ہاں کیا ہوگا ایسی سورت جو ثابت ہے مِمِسْلِ عبدینا کس سے ثابت ہے ہمارے بندے کی مثل سے ثابت ہو یعنی اس کی جنس میں سے جو ہو اس سے ثابت ہو مِن کون سے بنائے تبعیزیہ جنس ہی کریں یعنی ایسی پیغمبر کی جنس میں سے کسی شخص سے ثابت ہو وہ صورت کس نے کہی ہو ایسے شخص نے جو کس کی جنس میں سے ہے پیغمبر کی جنس میں سے ہے اور پیغمبر کی جنس میں سے ہے یعنی اس جیسا کوئی بشر ہو اس جیسا کوئی بشر ہو اور مانا نے وہ امی ہونے کی قید نہیں ہے پہلے تو تھا ممیس لہی من ابتدائیہ تھا اس سے لے کر آؤ جو ہمارے بندے کے کیا ہو مماثل ہو کس چیز میں امی وغیرہ ہونے میں اور اب من تبعیزیہ بنایا یعنی اس کی جنس میں سے ہو اور اس کی جنس میں سے کیا ہے کوئی بھی بشر ہو چاہے امی ہو چاہے امی نہ ہو اس سے ثابت شدہ یعنی اس کی وہ کہے کوئی صورت وہ تم ہمارے پاس لے آؤ فرق سمجھ میں آیا بھئی تو بھئی پہلی صورت میں جب من مثل ہی متعلق تھا فعتو سے تو ہوز امیر کس کو لٹائی تھی صرف عبدینا کو اور جب من کو ہم نے صفت بنایا من مثل ہی کو صورت کے لئے تو یہ ہوز امیر کس کو راجے کی عبدینا کو بھی راجے کر دی اور نزلنا کو بھی راجے کر دی دونوں کا امکان اب اس پر اشکال کہ پہلی صورت میں آپ نے ماں نزلنا کو کیوں نہیں راجے کی پہلی صورت میں بھی آپ ماں نزلنا کا بھی ذکر کر دے کہتے ہیں نہیں بھئی معنی خراب ہو جائے گا دیکھئے کس طرح فَإِنْ قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں لِمَا لَا يَجُودُ عَلَى الْاَوَّلِ کیوں جائز نہیں پہلی ترقیب پر اَنْ يَخُونَ الزَّمِيرُ لِمَا نزلنا کہ ضمیر کس کو راجے ہو ماں نزلنا بھئی پہلے ترجمہ کرو بس لیا تم کوئی صورت میں مثل ہی ایسے شخص سے جو اس کے یعنی اس کے مثل موجود ہیں تم اس سے اب کوئی صورت لا کر دکھا دو ایسی اس کے کتنے مثل موجود ہیں بھئی کتنے امی تم میں موجود ہیں تو اب لے کر آو کوئی صورت لا کر دکھاؤ تو اگر ہم کہتے ہیں مثل ہی کی زمین معنی زلنا کی طرف راجے کر دیتے تو معنی یہ ہوتا تم لے آو کوئی صورت اس کتاب سے جو اس قرآن کے مثل ہے مثل منزل جو اس منزل کے تو اس منزل کے مثل جو قرآن کوئی کتاب ہے اس سے تم کوئی صورت لے آو تو پہلے کیا تھا اس کے جیسے شخص سے لے آو تو وہ امی موجود تھے یا موجود نہیں تھے تو یہاں بھی ایسی کتاب سے لے آو جو قرآن کے مثل ہے تو معنی ہوگا قرآن کا مثل موجود ہے اب تم اس میں سے کوئی صورت لا کر دکھا دو جیسے پہلے تھا اس جیسے امی موجود ہیں ان سے کیا کرو اس صورت لا کر دکھا دو تو دوسری صورت میں کیا ترجمہ ہوگا یہ قرآن کے مثل موجود ہیں اب تم کوئی صورت لا کر دکھا دو لیکن تم تو اسے لا معلوم ہوا قرآن کا مثل تو ہے لیکن اس سے تم شورت کو لا نہیں سکتے تو معنی خراب ہوتا تھا اسے کہتے ہیں ہم نے ضمیر راجے نہیں کی قول تو میں جواب دیتا ہوں لیا نہو یقتضی کہ یہ کلام جو ہے تقاضہ کرتا کیا تقاضہ کرتا تقاضہ کرتا ہے صوبوت مثل القرآنی کہ قرآن کا مثل ثابت ہے فی البلاغتی کس میں بلاغت میں وحلویت طبقہ اور بلندی مرتبہ میں قرآن یہ تقاضہ کرتا ہے بشہادت ذوق ذوق کی گواہی کے ساتھ ذوق گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے کس بات کا کہ قرآن کا مثل تو یہ بشہادت ذوق متعلق ہے یقتضی کے ساتھ تقاضہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ذوق کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام تقاضہ کر رہا ہے کہ قرآن کا مثل موجود ہے اس لئے کہ عجز کا اظہار وہ کس چیز میں ہے معتی بھی میں ہے مولانا معتی بھئی مولانا مرمی ان کے وزن پر ہے بھئی کہ تاجی کس سے ہوگی معتی بھی کے اعتبار سے ہوگی بھئی دیکھو جس چیز کے کو لانا ہے وہ کیا ہے معتی بھی ہے جس چیز کو لانا ہے وہ کیا ہے عطا عطی کا معنی کیا ہوتا ہے یا مولانا لانا مولانا جو چیز لائی جائے جو چیز اور وہ کیا ہے سورت ہے مولانا یہ جو ان کے عجز کا اظہار ہو رہا ہے یہ معتی بہی میں ہے سمجھ میں آیا تو معتی بہی کیا ہوا سورت اور معتی منہ کون ہوا حضور علیہ السلام عبدینا کو ہم نے ضمیر راجے کی تھی ہمارے اس بندے کے جو مثل ہو تو معتی منہ کون ہوا جو بھی پیغمبر کے مثل ہے کس اعتبار سے امی ہونے کے اعتبار تو عاجز کرنا ہے معتی بہی کے اعتبار سے معتی منہ کے اعتبار سے عاجز کرنا مقصد ہے بھئی پیغمبر جیسے موجود نہیں تھے موجود تھے معتی منہ تو ہے مرانا تو اس میں عاجز کرنا نہیں مراد بلکہ کس میں عاجز کرنا مراد ہے معتی بہی جس چیز کو لانا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو لیکن وہ لوگ حاجز ہیں کہ اس سے کوئی صورت لے آئیں دیکھا اگر ہم کس کی طرف لٹھاتے ہیں ضمیر کو ماں نزلنا کی طرف تو یہ ترجمہ ہوتا کہ گویا قرآن کا مثل تو ثابت ہے قرآن جیسے اور کتاب تو ہے لیکن یہ حاجز ہیں کہ اس سے کسی صورت کو لے آئیں لیکن اس صورت میں جبکہ ہم نے من مثلی کو کیا بنایا تھا وصف بنایا تھا صورت کیا تو اس صورت میں ہم نے ضمیر ماں نزلنا کو لٹا دی تھی کیوں اس لئے کہ موجز عنہ جس چیز سے حاجز کیا جا رہا ہے وہ صورت وہ کیا چیز ہے صورت ہے جو موصوف ہے کس چیز کے ساتھ جو موصوف ہے مالا نا مثل قرآن کے ہونے سے جو موصوف ہے کس کے ساتھ جو قرآن کے مثل ہونے کے ساتھ موصوف ہو بھئے ہر صورت لانے کی بات نہیں ہو رہی ایسی صورت لانے کی بات ہو رہی ہے جو کس کی طرح ہو قرآن کی طرح ہو تو موجز عنہ وہ صورت ہے جو موصوف ہو چس کی جس کے ساتھ موصوف ہو من مثل ہی کے ساتھ موصوف ہو قرآن کے مثل ہونے کے ساتھ موصوف ہو بیعتبار انتفائل وصفی تو موجز عنہ وہ صورت ہے اس اعتبار سے کہ وصف منتفی ہے وصف کیا ہے قرآن کا مثل ہونا منتفی ہے اس جیسے کوئی صورت تم لا نہیں سکتے صورت سمجھ میں آگئے بھئے تو آپ مثل ہی کہ ضمیر ما نزلہ کو راجے کرنا صحیح لیکن اگر فاتو سے ملائیں تو پھر ما نزلہ کی طرف راجے کرنا صحیح نہیں فَإِن قُلْتَ اگر کوئی شخص یہ کہے فَلْيَقُنِتْ تَعْجِزُ بِعْتِبَارِ انتفائل مَأْتِي مِنْهُ کہ پس اگر ہم اس کو کیا کر دیں کہ احتجیز ہونی چاہیے مَأْتِي مِنْهُ کی انتفاقِ اعتبار سے کس اعتبار سے ہونی چاہیے بھئی مَأْتِي بِهِ کیا ہے مَأْتِي مِنْهُ کون ہے وہ شخص بھئی مَأْتِي کس سے لے کر آنی ہے پیغمبر جیسے کسی شخص ہے تو وہ شخص ہے والا تو کہتے ہیں بھئی تو اس شخص مراد ہے تو پھر انہوں نے اشکال کیا تھا کہ بھئی ما نزلنا کی طرف کیوں نہیں راجے کی کہتے ہیں ما نزلنا کی طرف ہم راجے کرتے ہیں مانا خراب ہو جاتا مانا یہ ہوتا ہے قرآن کا مثل تو ہے لیکن یہ اس کو لا کہتے ہیں بھئی تاجیز مَأْتِي بِهِ کے اعتبار سے نہ بناو آپ نے تو کہا کہ ہم نے ان کے عجز کو ظاہر کرنا ہے کس چیز میں مَأْتِي بِهِ میں عجز کو ظاہر کرنا ہے اور جب اس میں عجز ہے معلوم ہوا قرآن کا مثل تو ہے لیکن یہ لوگ اس جیسے صورت لا اس میں عاجز ہیں یہ لوگ لیکن اگر ہم کس کو لوٹا دیں تو وہ اشکال کرنے والا کہتا ہے یوں کرو یہ ضمیر ما نزلنا کوئی لوٹا دو اور تاجیز یوں کہو اس کی نہیں ہے کس کی ہے مَأْتِي مِنْهُ کی بھی ہے مَأْتِي مِنْهُ کی تاجیز ہے کس طرح کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں قرآن جیسے قرآن جیسی کوئی کتاب ہو قرآن جیسی کتاب کوئی کتاب نہیں مالانا اس کا مثل موجود نہیں تو معاجز ہو کہ تمہارے پاس اس کا مثل ہو جب تمہارے پاس قرآن کا مثل نہیں ہوگا مثل نہ ہونا ثابت ہو جائے گا ان کے پاس قرآن کا مثل نہیں تو اس سے صورت کا لانا بھی کیا ہوا ممکن نہ ہوا بھئی قرآن کا مثل ہوا ہوگا تو کیا ہوگا اسے صورت کا لانا بھی ممکن لیکن قرآن کا مثل ہی نہیں تو اسے صورت کا لانا کیا ہوگا بطریق اولا ممکن تو آپ یوں کہیں تعجیز کس اعتبار سے ہے ماتی منہو کے اعتبار سے ہے اور اس ماتی منہو جب یہ عاجز ہے اس کا مثل ہونے میں یہ کیا ہے عاجز ہے قرآن کا کوئی مثل نہیں تو جب مثل ہی نہیں ہے تو مثل سے صورت لا سکتے ہیں صورت تو لانی ہے مثل سے اور مثل ہی نہیں ہے تو جب مثل کے نہ ہونے میں عاجزی ظاہر ہوئی تو ماتی بھی کے اندر بھی عاجزی کیا ہوگئی ظاہر ہوگئی تو آپ یوں کر لیتے بھئی آپ نے کیا کہا آپ نے کیا خرابی ذکر کی تھی دوبارہ غور سے سنو بھئی آپ نے کیا خرابی ذکر کی تھی کہ اگر ہم مثل ہی ضمیر کو راجع کریں ما نزلنا کی طرف تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ ماتی منہو یعنی قرآن کا مثل کا وجود ثبوت آ جائے گا کہ قرآن کا مثل تو موجود ہے لیکن یہ اس سے صورت کو لا تو اس پر دوسرے نے کہا بھئی یوں کرو یہ تعجیز ماتی بھی ہی سے نہ متعلق کرو تعجیز کس سے متعلق کرو ماتی منہو سے متعلق کرو کہ یہ قرآن کا مثل ہونا ہی کیا ہے قرآن کا مثل ہونا ہی جس سے لے کر آئے ہیں جس سے لے کر آئیں گے وہ ممکن ہی نہیں اس کے ہونے میں یہ کیا ہے ثبوت میں یہ عاجز ہیں جب اس کا مثل نہیں تو ماتی بھی ہی بھی ممکن نہیں ہے تو نتیجہ وہی نکلے گا بھئی بات وہی رہے گی جو آپ کہہ رہے ہیں ماتی بھی ہی میں بھی عاجز ہو جائیں گے تو کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ نے ایک عقلی احتمال ذکر کر دیا اور ہم بات کر رہے ہیں لغت کی اور آپ لغت کی کتابیں ولاغت کی کتابیں اور عرب کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں جہاں بھی اس قسم کی ترکیب آئی ہے وہاں حاجز کرنا ہوتا ہے ماتی بھی ہی میں نہ کہ ماتی منہوں میں تو صرف عقلی احتمال کی وجہ سے ہم بولاغا کی عبارات کو بدل نہیں سکتے بلکہ یہ کلام جو مممس لی ہی جیسا کلام آتا ہے ہمیشہ کس کے لئے آتا ہے یہ جو عمر تاجیز کے لئے آئے گا ہمیشہ کس کے تاجیز کے لئے آئے گا ماتی بھی کے میں عجز کو ظاہر کرنے نہ کہ ماتی منہوں میں فَإِنْ قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں فَلْيَقُنِ تَعْجِزُ بِعْتِبَارِ انتفاع الماتی یہ منہوں کہ پھر تو تاجیز ہونی چاہیے کس اعتبار ہونی چاہیے تاجیز کس اعتبار سے ماتی منہوں کے انتفاع کے اعتبار سے تو ماتی منہوں کا انتفاع ہوگا تو خود بخود ماتی بھی ہی کبھی انتفاع ہو جائے گا قل تو جواب دیتا ہوں احتمال اقلین ایحاظا احتمال اقلین یہ تو ایک احتمال اقلی ہے لا يسبق الى الفهمی جو فهم کی طرف ذہن کی طرف سمجھ کی طرف سبقت نہیں کرتا وَلَا يُوْجَدُ لَهُ مَسَاغٌ فِي اعتباراتِ الْبُلَغَائِ وَاِسْتِعْمَالَاتِهِمْ اور نہیں پائے گیا اس کے لئے کوئی جواز مَسَاغ کا معنیت جواز مولانا امکان اور نہیں پائے گا اس کے لئے کوئی جواز اعتباراتِ الْبُلَغَائِ کس کے اعتبارات میں بُلَغَا کے اعتبارات میں اور ان کے استعمالات میں اس کے لئے کوئی جواز نہیں ہے کہ یہاں ماتی منہو کے انتفاق کیا جائے فَلَا اِعْتِدَادَ بِهِ لہٰذا اس احتمال اقلی کا کوئی شمار نہیں یہ کسی درجہ میں نہیں وَلِبَعْذِهِمْ هَا هُنَا قَلَامٌ طَوِيلٌ لَا قَائِ لَا تَحْتَهُمْ اور باز لوگوں کا یہاں پر بڑا طویل کلام ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اس کلام کے تحت بھئی وَالْتَسْهِرِ اور کبھی کبھار امراتا ہے تصحیر کے لئے مانا تصحیر کا مانا پابند کرنا مجبور کرنا تابع فرمان بنانا تصحیر کا کیا مانا مجبور کرنا تابع فرمان بنانا باز کہتے ہیں تصحیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی صورت کو بدلنا ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف لے جانا اور دوسری صورت ایسی ہو جس میں احانت ہو جس میں کیا ہو احانت والی صورت کی طرف لے جانا عزت والی صورت جیسے اور تقوین بھی ایک ہے تقوین ہے تسقیر ایک تقوین تقوین کہتے ہیں آدم سے وجود دینا قرآن میں آتا ہے خاصئین معنی زلیل دھتکارے ہوئے تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ تو یہ تسقیر کے لئے ہے اور کبھی عمر کس لیے آتا ہے احانت کے لیے آتا ہے جیسے پتھر بن جاؤ یا لوہاون دیکھئے تسقیر آرگے آرہی ہے از لیسل غرزو اس لئے کہ یہاں پر یہ غرز نہیں ہے کہ ان یسلو منہم کہ طلب کیا جائے ان سے کونہم قردتا ان کے بندر ہونے کو بھئی عمر تو طلب کے لئے آتا ہے تو ان سے یہ طلب نہیں آرہا کہ بندر بن جاؤ او حجارتا یا کیا بن جاؤ قطر بن جاؤ لعادم قدرتہم علا ذالکا اس لئے کہ انہیں اس پر قدرت ہی نہیں ہے معلوم ہوا عمر اپنی اصل پر نہیں ہے یہاں اچھا تو دونوں میں قدرت ہی نہیں ہے اس پر شبہ پڑا شاید تثیر اور احانت کیا ہیں دونوں ایک ہی جیسے ہیں کہتے ہیں نہیں ولیکن فی تثیر فی تثیر یحسل الفیالو تثیر کے اندر فیل حاصل ہو جاتا ہے آنی سیرورتاہم قراداتاہم قراداتاہم یعنی ان کا بندر بن جانا اس میں فیل حاصل ہوگا یعنی ان کا بندر بننا ثابت ہوا وَفِيْلْ اِحَانَتِ لَا يَحْصِلُوْ یا لَا يَحْصِلُوْ اور احانت کی اندر فیل حاصل نہیں ہوتا جو فرمایا اللہ نے پتھر ہو جاؤ یا لَا يَحْصِلُوْ لَا يَحْصِلُوْ وَحَاصِلُ اِذِلْ مَقْصُودُ اس لیے کہ وَحَاصُودُ قِلَّةُ الْمُبَالَاتِ بِهِمْ قِلَّةِ تَوَجْوَحَ ان کی ان پر یعنی پرواہ نہ کرنا ان کی پرواہ احانت کا معنی یہ ہے کہ یہ بتلائے جائے کہ ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں تمہارے نظرے کسی بھی درجے میں نہیں ہو تو یہاں احانت ہوتی ہے اور تصفیل کے اندر وہ فیل پھر ہوتا بھی ہے جیسے وہ کیا بن گئے پھر بندر بن گئے اور یہاں پتھر یا لوہا بننا ثابت نہیں یہ صرف احانت ہے تو یہ فرق ہوا دونوں میں وَتَسْوِیَتِ اور کبھی کبھار عمر برابری کے لیے آتا ہے بھئی مخاطب دو کام تھے دونوں میں سے ایک کو راجے کمج رہا تھا لیکن آپ نے بتلا دیا اس کو کیا کہ دونوں کام برابر ہیں کوئی ایک بھی ان میں سے راجے جیسے قرآن میں اسبیرو اولا تصبیرو تم صبر کرو یا صبر نہ کرو اس لیے کہ جہنمی کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم صبر کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کیا کر دیں ہم سے ہمیں یہاں سے نکال دیں تو بتلا کہا جائے گا اسبیرو اولا تصبر کرو یا نہ کرو برابر ہیں دونوں صورتوں میں یہی رہو گئے فَفِلْ اِبَاحَتِ اِبَاحَتِ کے اندر مالانا قَأَنَّ الْمُخَاطَبَ مخاطب جو ہے فرق بتلا رہے ہیں بھئی اِبَاحَت وہ گزرہ گزرشتہ صفحے پر بھئی اور ایک ہی تصویہ برابری ان میں کیا فرق ہے کہتے ہیں اِبَاحَتِ کے اندر قَأَنَّ الْمُخَاطَبَ تَوَحَامَ مخاطب کو نے یہ وہم کیا اَنَّ الْفِعْلَ مَحْزُورُنْ عَلَيْهِ فیل اس پر ممنوع ہے فیل اس پر کیا ہے ممنوع ہے محضور کا معنی ممنوع بھئی آپ نے وہ ذابطہ پڑھا ہوگا اَزْضَرُورَةُ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتِ یہ ممنوعات کہ فیل جو ہے ممنوع ہے اس پر عباحت میں مخاطب کیا سمجھ رہا تھا بھئی فیل ممنوع ہے حضرت حسن یا حضرت سیرین کی مجلس میں بیٹھنا ممنوع ہے جائز نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا جالس الحسن عبیبنا سیرین جس مجلس میں بیٹھو مباح فَأُوْزِنَ لَهُ فِي الْفِعْلِ مَا عَدَمِ الْحَرَجِ فِي الْتَرْكِ تو اس کو اجازت دی گئی فیل کے اندر ساتھ آدم حرج کے ترک میں یعنی ترک بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں وَفِي الْتَسْوِيَةِ وَتَسْوِيَةِ 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 مِكَانَّهُ تَوَحَمَا گویا کہ اس نے یہ وَحَم کیا اَنَّ أَحَدَتْ تَرَفَيْنِ مِنَ الْفِعْلِ وَتَرْكِ کہ مخاطب پر یہ گمان تھا کہ فیل کی دو طرفین میں سے دو طرفین میں سے یعنی کہ فیل اور کرنا اور نہ کرنا اَنْفَعُ لَهُ وَأَرْجَهُ بِنْنِسْبَتِ اِلَئِهِ اس کے لئے زیادہ نافع ہے اور زیادہ راجع ہے دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے سمجھ میں آیا مخاطب کیا سمجھتا ہے تصویہ میں تصویہ میں مخاطب کا یہ وَحَم تھا کہ یہ دو کام ہیں ایک ہے کرنا ایک نہ کرنا ان میں سے ایک کام میرے لئے زیادہ لیکن آپ اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں دونوں کام برابر ہیں فَرُفِعَ ذَلِكَ وَسُوِيَ بَيْنَهُمَا پس دور کر دیا جاتا ہے اس اس وَحَم کو اور برابری کر دی جاتی ہے دونوں کاموں میں وَالْتَمَنِّي اور عمر کا بھی کبھات تمنی کے لئے بھی آتا ہے جیسے اَلَا اَيُّهَا الْلَيْلْ جِي اِمْرَا الْقَيْسَ کا مفاقہ آگیا سبعہ ماللقات بھئے آپ نے یاد کیا ہوگا اَلَا اَيُّهَا الْلَيْلُ تَوِيلُ الْأَلَنْجِلِي بِسُبْحِمْ وَمَلْإِطْبَاقُ مِنْكِ بِأَنْسَلِي پڑھا یا نہیں پڑھا بھئے کیا معنی ہے دے اَلَا آگاہو اَيُّهَا الْلَيْلُ تَوِيلُ اَي طَوِيلَ رَات اَلَا فِيط اَلَا تَنْبِي کے انجلی روشن ہو جا بِسُبْحِمْ کس کے ساتھ صبح کے ساتھ اے طویل رات اے ہجر کی طویل رات بروشن ہو جا صبح کے ساتھ تو شاعر غم میں مصیبت میں اندوح تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اے سویل رات تُو کس کیا ہو جا روشن ہو جا اور تُو چلی جا تیری جگہ کیا آجائے صبح کی روشنی آجائے پھر چونک پڑھتا ہے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے وَمَلْ اِسْبَحُ مِنْكَ بِي اَمْسَلِ صبح بھی کوئی تجھ سے زیادہ افضل نہیں ہے صبح بھی تجھ سے چاہے دن ہو چاہے رات ہو تیرے جانے سے کیا ہوگا چاہے دن ہو چاہے رات ہو ہر وقت میری قسمت میں جدائی لکھی ہے اور تکلیف کیا ہے تکلیف تکالیف میں دوبا ہوا ہوں سمجھ میں آیا تو وَمَلْ اِسْبَحُ مِنْكَ بِي اَمْسَلِ اور نہیں ہے صبح کا ہونا تجھ سے امسل کا معنی افضل مولانا عربی میں کہتے ہیں زیدن امسل بنی فلان زید بنی فلان میں افضل ہے یعنی فلا قبیلے میں افضل امسل کا معنی افضل اس لئے کہ غراض یہ نہیں ہے کہ طلب کیا جائے کس کو روشن ہونے کو رات سے اس لئے کہ یہ رات کی خدرت میں نہیں لیکن شاید اس کی تمنا کرتا ہے تخلص ام مَا عَرَضَ لَهُ فِي اللَّلِ چھٹکارہ پانے کے لئے اس چیز سے جو اس کو لاحق ہوئی ہے رات کے وقت میں من تباریخ الجوا تباریخ کا معنی معنی تبریخ شدت کو کہتے ہیں تبریخ کی تباریخ شدتیں تباریخ شدتیں جوا کہتے ہیں معنی سوزش غم و عشق سوزش یعنی جلن عشق اور غم اور عشق کی جلن اور تکلیح جو ہے تو عشق غم اور غم کی شدتیں جو ہے وہ جو اس کو لاحق ہوئی ہیں رات میں بھئی وَلِسْتِطَالَتِهِ تِلْكَ لَلَيْلَةَ وَالْدُعَ اپنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے فیل طلب کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں عمر کہتے ہیں اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے فیل طلب کیا جائے اس کو دعا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہوئے جو فیل طلب کیا جائے اس کو التماد کہتے ہیں وَالدُعَ کبھی کبھار عمر دعا کے لئے بھی آتا ہے اَيْتَلَبِ عَلَىٰ سَبِيْلِ تضرعی طلب کرتے ہوئے عاجزی کے طریقے پر نحو جیسے رب غفر لی تو دیکھا اغفر عمر ہے لیکن کیا ہے دعا ہے ولی التماس اور کبھی کبار التماس کا قول کا لیمی یساوی کا جیسے آپ کا کہنا اس شخص جو آپ کے برابر ہے رتبے کے اعتبار سے افعل کہنا بدون الاستعلاء بغیر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے و تضرعی اور عاجزی بغیر عاجزی کے اور بغیر بلند سمجھنے کے فَإِن قِيلَ اِشْكَال ہوا بَئِ اَيُّ حَاجَتًا اِلَا قَوْلِهِ بِدُونِ الْاِسْتِعَلَاءِ بَئِ یہ بِدُونِ الْاِسْتِعَلَاءِ کہنے کی کیا ضرورت تھی ماتین کی ماتین نے جب کہا کہ آپ کہتے ہیں اس شخص سے جو آپ کے رتبے میں برابر ہے جب رتبے میں برابر ہے تو وہاں سے پتا چل گیا کہ استعلا کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہے کیا حاجت تھی بیدونِ الْاِسْتِعَلَاءِ کہنے کی مَا قَوْلِهِ لِمَنْ يُسَاوِي کا کہنے کے بعد قول تو کہتے ہیں جواب دیتا ہوں میں قد سبقا پہلے بات گزر چکی اَنَّ الْاِسْتِعَلَاءِ اللَّهِ اَسْتَلِذِمُ الْعُلُوَ کہ استعلا کے لئے علوم لازم نہیں مالانا سمجھ میں آیا بھئی فَيَجُودُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنَ الْمُسَاوِي بَلْ مِنَ الْأَدْنَى آئِذَانِ بھئی برابر بڑا سمجھنے کے لئے لازم نہیں ہے کہ آدمی ہو بھی کیا بڑا ہو بلکہ برابر والا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے بلکہ ادنہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ سکتا ہے بڑا سمجھ سکتا ہے اسی لئے بدون الاستعلا کے قید لگائی چاہے برابر ہو پھر بھی ممکن ہے بڑا سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو سُمَّ الْأَمْرُ پھر عَلَّا قَالَ سَقَاكِ پھر عَمَر جو ہے عَلَّا مَسَقَاكِ فرماتے ہیں حَقُّهُ الْفَوْر بھئی بحث کہ عمر مامور بھی ہی کی ادائیگی کی فِلْفَوْر چاہتا ہے اُس کو یا مات تراخی چاہتا ہے مامور بھی جس چیز اس کا حکم دیا جا رہا ہے جس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے عمر کیا چاہتا ہے کہ یہ فوری ہو یا تراخی بھی اس میں جائز ہے تو یہ بحث کر رہے ہیں مولانا اللہ مصرکہ کے فرماتے ہیں حَقُّهُ الْفَوْرُ حَق اس کا کیا ہے جلدی فِلْفَوْرُ لِعَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنَ الطَّلَبِ اس لئے کہ طلب سے یہی ظاہر ہے عِندَ الْإِطَلَافِ جب کیا ہو جب مطلب ہو قرینہ کوئی نہ ہو تو طلب سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ فوراً اس کو کرنا چاہیے کمافیل استحفام جیسے کس میں ہے جب آپ کسی سے پوچھیں سوال تو کیا چاہتے ہیں فوراً اس کا جواب ہونا چاہیے وَلِتَبَادُرِ الْفَحْمِ اور دوسری یہ تو ایک دلیل کہ ظاہر ہے طلب سے یہ بات ظاہر ہے کہ فوری جواب ہونا چاہیے فوری عمل ہونا چاہیے وَلِتَبَادُرِ الْفَحْمِ عِنْدَ الْأَمْرِ دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ فہم بھی مبادرت کرتا ہے سبقت کرتا ہے عِنْدَ الْأَمْرِ بِشَئِن جبکہ اس کو حکم دیا جائے کسی چیز کا بعد الْأَمْرِ بِخِلاَفِ بَاد حکم دینے اس کے خلاف کے یعنی جب اس کے خلاف کا حکم دیا جا چکا اس کے بعد پھر کیا کیا گیا کسی چیز کا حکم دیا گیا الَا تَغْهِرِ الْأَمْرِ ذہن سبقت کرتا ہے کس طرح الَا تَغْهِرِ الْأَمْرِ اَوَّلِ کہ پہ امر اول کو کیا کر دیا گیا ہے تبدیل کر دیا گیا ہے دیکھو علامت سکاکی فرماتے ہیں کہ امر تقاضہ کرتا ہے مامور بھی کی فوری ادائیگی کا کیسے ایک تو کہتے ہیں کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جب طلب آئی تو فوراں کیا چاہتے ہیں جیسے استخدام میں طلب ہوتی ہے تو فوری کیا آنا چاہیے جوا تو یہاں بھی طلب ہے یہاں بھی کیا آنا چاہیے فوری ادائیگی ہونی چاہیے نیس آپ ایک شخص کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ پھر فوراں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ ابھی وہ بیٹھا نہیں تھا آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ وہ کیا سمجھے گا پہلے بیٹھوں پھر کھڑا ہوں بلکہ سمجھے گا کہ پہلے حکم بدل گیا پہلا حکم معلوم ہوا یہ فل فور چاہتا تھا کہ اس کے عمل ہو فل فور عمل نہیں ہوا تو اب اس کو کیا سمجھا گیا اگر اس میں تراخی کا یہ تقاضہ کرتا تو بھئی ابھی تو تھوڑی دیر ہوئی ہے اب کیا ہونا چاہیے اس کو بیٹھنا چاہیے اور پھر کیا ہونا چاہیے کھڑا ہونا چاہیے یہ معنی ہے کہ فہم سبقت کرتا ہے جب اس کو حکم دیا جائے کسی چیز کا جبکہ اس کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف کا کس چیز کی سبقت کرتا ہے الہ تغہیر الامر الاولی کے پہلے عمر بدل چکا ہے دون الجمع بین الامرینی نہ کہ سبقت وہ جمع بین الامرین کی طرف نہیں کرتا کہ دونوں حکم جمع ہیں و ارادت تراخی اور تراخی کا ارادہ کیا گیا ہے اس کی طرف سبقت نہیں کرتا فین المولا اذا خال علی عبدی اس سے کہتا ہے کھڑے ہونے سے پہلے لیٹ جا یا شام تک تو اس سے سمجھ میں کیا آتی ہے کہ اس نے عمر کو بدل دیا ہے قیام سے کس کی طرف عمر بیل عمر بیل قیام کو بدل دیا ہے عمر بیل استجا کے ساتھ سمجھ میں آیا ہے بھئی ولم یورید الجمع بین القیام والا استجاہی ما تراخی احد ہمار اس نے ارادہ نہیں کہ جمع بین القیام اور استجاہ انہیں لیٹنے میں جمع کیا جائے احد ہمار ایک میں کیا ارادہ کرتے ہوئے دراسی کا ارادہ کرتے ہوئے یہ مراد نہیں ہے وفیہی نظر علامت اصدانی فرماتے ہیں اس میں نظر ہے لئے انہا لانو سلیم و ذالکہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے عند خلوب المقام یعنی القرائنی کہ جب مقام خالی ہو کس ہے قرین اس آپ نے کیا دعویٰ کیا اوالاں دو دلیلیں ذکر کی کہ طلب ظاہر ہے عمر سے طلب ظاہر ہے کہ فوری طلب ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اس پر کیا کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ ذہن بھی سبقت کرتا ہے کہ یہاں پر جب ایک حکم کے بعد دوسرا حکم دیا جائے تو ذہن بھی سبقت کرتا ہے کہ پہلے کوئی بدل دیا گیا ہے تو کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کوئی قرینہ ہو لگا جب قرینہ نہ ہو تو پھر وہاں مطلق طلب ہوگی کیا ہوگی اس میں تاخیر کا بھی امکان فوری ہونے کا بھی امکان اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ